وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج سورہ حجرات 26 پارے میں جو 18 آیات اور دو رکوعات پر مشتمل تھی وہ اختتام پذیر ہوگی آج اس کی آخری چار آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کرنی ہے تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے مدنی اور اسلامی معاشرے کے جو اخلاقی اصول و ضوابط ہیں ان کے اوپر مشتمل تھی اگر ہم اس کا ابتدا سے جائزہ لیں تو اللہ تبارکہ و تعالی سے ڈرنا اور مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا آقے نامدار علیہ تحیت و سنا کی بادگاہ کے عدب کا خیال رکھنا بلا وجہ کسی سے مذاک نہ کرنا کسی کے اوپر عیب نہ لگانا اور برے القابات سے کسی کو نہ پکارنا اور گمان برے کرنے سے بچتے رہنا جاسوسی نہ کرنا ٹو میں نہ رہنا غیبت نہ کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پچھلی آیات میں ایک معاشرے کی جان کہہ کر معاشرے کی اٹھان کے اصولوں کے طور پر بیان کیا گیا ذات پاس جو ہے وہ سارے انسان آدم اور ہوا کی اولاد ہیں یہ قبائل صرف پہچان کے لیے ہیں یہ ہم نے گزشتہ آیات مبارکہ میں پڑا تھا آج کی آیت مبارکہ جو ہم پڑھیں گے ان کا ایک خاص شان نزول ہے لیکن ہم سب کے لیے بھی قیامت تک ان کے اندر رہنمائی ہے ایک وقت میں آقے نامدار علیہ تحیت و سنا کی بارگاہ میں قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگ حاضر ہوئے جو کہ قہد سالی کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ میں اپنے کچھ غیزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہمارے علاقے میں قہد پڑ گیا ہے تو اے اللہ کی حبیب آپ ہماری مدد فرمائیے تاکہ ہمارے لیے آسانی آؤ جائے اچھا وہ قبیلہ بنو اسد بظاہر مسلمان تھا لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھا اس نے اپنے اسلام کو شو کیا صرف اس وجہ سے کہ مسلمان ان کی مدد کر دیں گے اور وہ جب آئے اور جتنے دن مدینہ میں ٹھہرے تو انہوں نے مدینہ منورہ کے جتنے راستے اور گلیاں تھیں ان کو غلازتوں سے بھر دیا یعنی اسلام کے آداب کو بھی نہیں جانتے تھے تو ان کی یہ جو منافقت تھی اس کو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آشکارہ کیا گیا کہ اے حبیب یہ تو صرف اپنی ضرورت کے لیے آئے ہیں اور ان کو تو اسلام کا پتہ نہیں ہے اگر پتہ ہوتا تو ان کے یہ آداب و اخلاق بھی نہ ہوتے اور یہ جو شان نزول اس کا ہے گلیوں کا خراب ہونا تو یہ اسلام کے آداب میں سے ہے کہ گلیاں صاف رکھی جائیں دروازے صاف رکھے جائیں اور صفائی کا خیال کیا جائیں کیونکہ یہ اسلام کے سنیری اصولوں میں سے ہے تو تقریباً یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ انہی کی اوپر ہی ہے لیکن اسے ہمیں ہر دور کے انسان کے اوپر اپلائی کرنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت العراب آمننا قالت کہنے لگے کہتے ہیں العراب بددو جو بنوسد کے لوگ آئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں آمننا اے حبیب ہم ایمان لے آئے ہیں آپ کے اوپر اور شان نزول یہ ہے جو احادیث اور کوتب تفسیر سے ثابت ہے کہ وہ اپنی غزائی ضروریات کے لیے آئے تھے کہ مسلمان ہماری مدد کر دیں گے اور جو ہے وہ ہم اپنے جب اسلام کو شو کریں گے اچھا یہ بات آج کے دور میں بھی بڑی ملتی ہے بہت سارے لوگ مساجد میں کلمہ پڑھتے ہیں آ کے اچھا میرا چونکہ اس شعبے سے تعلق ہے ہم کسی کے ایمان پر شک نہیں کرتے کوئی کرسچن ہو غیر مسلم ہو ہمیں اس کو ہر ممکن سپورٹ کرنا چاہیے لیکن بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جو صرف اس لیے کہ چلیں مسلمانوں میں آئیں گے تو ضروریات پوری ہو جائیں گے اور وہ ضرور عمومی طور پر مانگتے ہی نظر آتے ہیں تو اس دور میں اگر اس آیتیں مبارکہ کو دیکھا جائے تو یہ اس کو سپورٹ کر رہی مدد ضرور کی جائے ٹریس ہاؤٹ کر لیا جائے لیکن یہ پیشہ ورانہ جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں چھٹ کر حاصل کرنا چاہیے قالت العرب و آمنہ عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے عرب کا معنی ہے بددو قرب و جوار کے لوگ مدینہ منورہ کے دیہاتی لوگ کل اے حبیب کریم آپ ان کو فرما دیجئے لم تومنو تم ایمان نہیں لائے ہو تم کہتے ہو ایمان لے آئے ہیں اے حبیب آپ ان کو فرمائیے تم ایمان نہیں لائے ہو ولیکن قولو اسلمنا ہاں البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر دی ہے وقتی طور پر آپ کے سامنے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم رسول کو مانتے ہیں ایمان تم نہیں لائے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ابھی تک داخل نہیں ہوا الْإِيمَانُ اِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں تمہارے دلوں میں ایمان ہوتا تو یہ غلازتیں یہ چھوٹ یہ گندگیاں یہ کبھی بھی تم نہ پھیلاتے تو یہاں دو آیاء الفاظ استعمال ہوئے ایک ایمان اور ایک اسلام ان کے ایک چیز کی نفی کی جا رہی ہے اور ایک چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں حبیب ان کو کہیں تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ کیا لائے ہو اسلام لائے ہو تو ان دونوں کے درمیان بظاہر کو فرق نہیں ہے لیکن اگر تھوڑا سا فرق ہم لٹلی طور پر دیکھیں تو ایمان جو ہے وہ دل کی کیفیات کا نام ہے جس کے اوپر وہ پختگی اور یقین کر لے اور اسلام جو ہے وہ ظاہری آمال کا نام اگر ہم فرق کریں تو ورنہ بعض اوقات یہ الٹ بھی استعمال ہوتے ہیں قرآن میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی ایمان اور اسلام میں بظاہر فرق نہیں ہے اگر بہت ڈیپلی دیکھیں تو ایمان کیفیات کو کہتے ہیں اور اسلام آمال کو کہتے ہیں اب وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں اقرار کر رہے ہیں تو یہ اسلام کا کانٹینٹ ہے کہ بندہ کہہ دے میں مسلمان لیکن اندر جو قیفیت ہے اللہ رسول کو ماننے والی وہ ایمان کہلاتی ہے تو ان کو کہا گیا کہ اے حبیب آپ ان کو فرمائیں کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہو یعنی اطاعت تم نے اختیار کر لی ہے ہمارے جیسے بن گئے ہوتوں لیکن ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا وَإِن تُتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَامَالِكُمْ شَيْعَا ان کی منافقت چھوڑ کر ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اصل اسلام کی طرف ہو وَإِن تُتِيُ وَاوْ کَمَنَا اور ان اگر تُتِيُ تم اطاعت کرو گے اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسولِ معظم کی تو لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَامَالِكُمْ شَيْعَا لَا يَلِتْكُمْ وہ ذرہ بھی کمی نہیں کرے گا مِنْ عَامَالِكُمْ تمہارے عامال میں شَيْعَا کسی بھی چیز اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی کمی نہیں چھوڑے گا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی ٹھیک معنوں میں اطاعت کرو گے اور تم سے جو ہو چکا ہے وہ تمہارے لیے معافی کی نوید ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اِنَّا کَمَانَجُ بے شک اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ان بخشنے والا ہے اور رحیم غرحم فرمانے والا ہے اب ان کو ایک اصل بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ میہ مٹھو چوری کھاؤ گے یہی اسلام ہے کہ کہہ دو ہم مسلمان ہیں تمہاری مدد ہو جائے چلے جاؤ کہتے ہیں اگر مسلمان ہونا تو یہی رہو ہم تمہیں ہتھیار دیتے ہیں کفار کے خلاف لڑنے کے لیے ہمارے سجیاد پر نکلو پتہ چلے گا تمہارا اسلام کتنا سارا ہے کیا صرف روٹی اور کھانے تاکی ہے یہ آگے بھی چلتے ہو تو ان کو اصل بات بتلائی جا رہی ہے کہ اصل ایمان صرف کھانے پینے کا نام نہیں غزائی ضروریات پوری کرے کا نام نہیں بلکہ اپنے مال اور اپنے جو جانے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑنے کا نام اسلام ہے تو اے بنو اسد کے لوگو پکڑو تلوارے نکلو ہمارے ساتھ ہم کفار کے خلاف لڑتے ہیں انما المومنون انما جو ہے یہ تاقید کے لیے ہوتا ہے انفیکٹ در اصل حقیقت بلا شبا انما در حقیقت المومنون ایمان والے وہی ہیں اللذین آمنو جو ایمان لائے ہیں بللہ اللہ پر ورسولہی اور اس کے رسول مکرم پر پہلا سٹیپ اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا سمہ لم یرتابو اور سمہ پھر لم یرتابو پھر اس میں کبھی شک میں پڑے ہی نہیں کہ کسی نے ان کو ڈی ٹرے کر دیا ہو ایسا نہیں ہوا تو دو باتیں ہو گئی اللہ رسول پر ایمان لائے اور کبھی اس ایمان لانے پر شک بھی نہیں تیسری بات وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاوکا مانا جائے اور جَاهَدُوا ہو جیاد کرتے ہیں بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ یعنی اپنے مال اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانے بھی پیش کر دیتے ہیں جیسے بدر میں اوہد میں خندق میں مسلمانوں نے کی فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں تو یہ چار کام ان کو بتائے گئے ہیں کہ اگر تم اسلام کے دعوے دار ہو تو پھر یہ چار کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہو اللہ رسول پر ایمان لاؤ اس ایمان لانے میں کبھی شک محسوس نہ کرو اور جہاد کے لیے اپنے مالوں اور جانوں کو لے کر ہمہ وقت تیار رہو اولائکہ مصادقون یہ جس نے چار کام کر لیے یہی وہ لوگ ہیں ہم مصادقون جو سچے اب ان کے اوپر تھوڑا سا تنز بھی کیا جا رہا ہے کہ جب ڈیبیٹ شروع ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان آپ ہمارے ایمان میں کیسے شک کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ان کو بتلائیں کہ ہم سے دین سیکھو ہمیں دین سکھاؤ نہیں ہم سے دین سیکھو ہمیں دین سکھاؤ نہیں جو حبیب کی بارگاہ میں آئے ہو تو اس بارگاہ کے عدب بھی بجا لاؤ اور اس بارگاہ کا جو خالق ہے اس کے عدب بھی بجا لاؤ کل اتعلمون اللہ بی دینکم کل اے حبیب کریم آپ فرما دیجئے اتعلمون آ کیا تعلیمون تم تعلیم دیتے ہو اللہ اللہ کو بی دینکم اپنے دین سے یعنی گلیاں گندی کر دیں ایمان کے بارے میں جھوٹ بول لیا آداب انسانی کا کوئی خیال نہیں رکھا اور ڈیبیٹ کرتے ہو اللہ کو دین سکھاتے ہو حالانکہ اللہ تمہیں سکھانے والا ہے اللہ کی نہیں مانتے ہو واللہو یعلمو ما فی السماوات و ما فی الارد واو اور یعنی حالانکہ اللہو اللہ تبارک و تعالی یعلمو جانتا ہے ما فی السماوات ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے و ما فی الارد اور ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے تو تم اپنی منطق اور لوجک نہ چھوڑو بلکہ میرے حبیب کریم کی بارگاہ میں آ کر اصل دین کی بات جو ہے وہ سیکھو واللہو بے کل شیئن علیم اور اللہ تبارک و تعالی بے کل شیئن ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے اچھا بعض اوقات پھر انہوں نے بھی یہ سمجھا اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ پہ میرا بڑا احسان ہے میں کوئی نیکی کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں خرج کرتا ہوں تو بڑا احسان ہے میرا اللہ پر اور اس کے رسول پر کیونکہ لوگ جہاد کے لیے مال بھی پیش کرتے تھے مدد بھی کرتے تھے اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارا ہمارے اوپر احسان نہیں ہے ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تمہیں ایمان جیسی دولت بھی دی ہے اور پھر مال بھی دیا ہے اور پھر یہ توفیق بھی دی ہے کہ اس کو غلط کاموں پہ نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہو یہ تینوں توفیقات کا سرکل ہماری جانب سے تمہیں ملے ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے تمہارا ہمارے اوپر احسان نہیں یمنون علیکہ یمنون وہ احسان جتلاتے ہیں علیکہ اے حبیب کریم آپ کے اوپر ان اسلمو کہ وہ اسلام لے آئے ہیں اللہ فرما رہے کل اے حبیب کریم آپ ان کو فرما دیجئے لا تمنو علی اسلامکم لا تمنو تم احسان مت جتلاؤ علیہ میرے اوپر اسلامکم آپ نے اسلام کے ساتھ کہ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اللہ کے نبی پر ہمارا بڑا احسان ہو گیا ہے اور مائے ہمیں تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے بللہ یمنو علیکم بللہ بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمنو احسان فرمایا ہے علیکم تم پر کس بارے میں ان حداکم ان کے حداکم اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے لِلْ ایمانِ ایمان کی اور ایمان بھی دیا ہے مال بھی دیا ہے اور خرچ چھیک کرنے کی جگہ پر شعور بھی دیا ہے تو یہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اِن کُن تُم سوادِقِين اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو پھر حقیقت حال یہ ہے کہ تمہارا ہمارے اوپر احسان نہیں ہے بلکہ اللہ رسول نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے آخری آیت مبارکہ اس سورہ مبارکہ کی اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاللَّهُ بَسِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اِنَّ اللَّهَ اِنَّا کَمَانَجْ بے شک اللہ اللہ تبارک و تعالی یعْلَمُ جانتا ہے غیب السماوات غیب چھپی ہوئی جیدوں کو اللہ تبارک و تعالی بسیر خوب دیکھ رہا ہے بے ما تعملون جو تم کر رہے ہو تو ان آیات کا شان نزول بن وسط کے لیے بھی تھا اور قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے تو اس کے اندر ہمارے لیے بھی رانمائی ہے ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے مسلمان بنایا ہے اور وہ ساری ضروریات ہمیں میسر فرمائی ہیں کہ جن کی اوپر انسانی زندگی کا داروں مدار ہوتا ہے اور یہ اس صورت کی یونیکنیس یہ ہے کہ معاشرتی آداب جو ہیں وہ اس صورت میں بڑے کمال انداز میں پیش کیے گئے ہیں یہ جو دس بار آداب بیان ہوئے ہیں یہ اسلامی سوسائیٹی کی جان ہے اور یہ بچے بھی پڑھیں بڑے بھی پڑھیں اور اگر کوئی قرآن حفظ کرنے کی جو ہے وہ جس جو رکھتا ہو تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی صورتیں اس کو حفظ کر لینی چاہیں جن کے اندر معاشرتی آداب اور جو سماجی آداب ہیں ان کے اصول بیان ہوئے اللہ کا فضل ہوا یہ مکمل ہوئی سورہ قاف انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے چھبیس میں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے چھبیس میں پارے میں